لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا لج پال نبی میرے دردان دی دوا دینا جد وقت نظا آرے را مندی ہوا دینا جد وقت نظا آرے را مندی ہوا دینا میں نات تیری پڑنا میں ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑنا میں ذکر تیرا چوتھا سالانہ عورس مبارک ہمارے پیر سائی رحیم بک سرکار عورف پیر سائی چراغ روسن سرکار چشتی سابری نظامی جو کہ آج پھٹے کی میں منتقب ہو رہا ہے جس میں دور دراز اور گاؤں کے لوگوں کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں زیر سر پرستی قبلہ صوفی انیت علی چشتی سابری آستانہ آلیہ سکھے کی منڈی زیر سدارت سابدہ والا شان پیر محمد یونس چشتی سابری اور سابدہ والا شان محمد یونس چشتی سابری آستانہ آلیہ چک جمبرہ شریف جناب خلیفہ شوکت آیاد چشتی سابری آستانہ آلیہ وابڈہ سٹی فیصلہ آباد مہمان خصوصی جناب صوفی محمد صفیل نکیبی صاحب آستانہ آلیہ سکھے کی منڈی اور گاؤں کے معززین کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و صحابکا یا نبی اللہ اب آپ کے سامنے میں تلاوت قرآن پاک کے لئے دعویٰ دیتا ہوں کاری نظیر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحییتهم یاوما یلقونه سلام واعطا لہم اجلا سلام کاریم یا ایوہا النبی ایو انہا ارسلناک شاہدا ومبشیرا ونظیرا ودعا ایم الى اللہ بی اذنه وصلا جم نیلہ وابشل المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا كبیلا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربکا رب العزت عما يصفون سبحان رب العزت عما وصلام على المنسلين سبحان ربکا رب العزت عما يصفون سبحان رب العزت عما وصلام على المنسلين و الحمد للہ رب العالمين امنت باللہ صدق اللہ العزیم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چاریارم طابع اولاد علی مذہب حنفیدارم ملت حضرت خلیل خاک پائی غوث آزم زیر سایا حرولی غرامی قدر اب اب میں تقریر کرن نہیں بیٹھا میں صرف اپنا ایک گل کرن بیٹھا ہوں تین چار سال ہو گئے نے پشلے سال بھی مہمیت تھی آیا تو انو اے نہیں پتا کہ اے ہستی کیڑی تو اے مہمان نہیں تھی آئے انہ دا سلسلہ کتھوں ٹولی ہے کس ہستی دے اے مہمان نہیں تکی میں تو اڈے کول آئے نہیں توسی ہار سال ساٹھے پینڈا بندے نہ پیشاں اکسل بیٹھ کے شگل تے مزاق بناندے ہوتی یہ گلت چھنے اللہ دے ولیاں دے لار کتھا لاغ جاوے تھی اللہ انہوں جنت دے چھڑ دائے تے موڑ ولی دے دار تو آئے نہیں تے موڑ اے بھی کوئی عام نہ سمجھو بھئے عام نہیں میں دوان پہلے دا سکے ہاں کتھا ہوتھو کتھے نے بنی اسرائیل دے انہ ولیاں دا پچھا نہیں سی چھڑیا انہوں ان واقعہ با اسی تیرے تو پچھا چھڑے ہیں دے پہیا تو کیوں نہیں چھڑتا پیا لہٰذا او اس پچھا نہ چھڑیا تے اللہ نے انہوں دا پیار ویک کہتے سورا قاف دے ویچ اس کتھے دا ذکر کر چھڑیا جے راب کتھے نو جنت دے وے ولیاں دے عدب دی وجہاں تو اسی موڑ محمد دا کلمہ پڑھنا ریاں اس واسدے انہ بزرگان دا یہ ہستیاں یہ ساٹھے کولاندیاں نے ہر سال اللہ سونا انہ ہستیاں نو انہ دے مرشد دا سایہ ساڑے سینا تیتا قیامت کا امدہم فرمائے اس بابا گانج شکل فرید دے مہمان نے جڑا پھوک مارے نا تے کوڑا پانی مٹھا ہو جاوے تے سانو عدب کرنا چاہی دا انہ دا یہ اس ہستی دے مہمان نے انہ دے غلام نے تے اللہ پاک ہے میں تیانا جڑا نبی دا سچا غلام میرا او امام ہے نبی دا نوکر جتھے ہوئے نا تے ہوئے با عدب جتھو او لگ جاوے میں تیانا انہ دے قدمہ دا ہوئی حیاء کیتا کرنا تو میرا بھائی تسی بڑے نصیب آرے ہو جڑے وچ یہ نہیں ماندہ بہت تسی سارے کوئی نیت لے کے آرے ہو جڑے با عمل بھی آئے ہیں تے جڑے تسی آئے ہو میرا مالک دوڑا ہونا قبول فرمائے تے جڑے نیک نیت لے کے جی ہو جی دعا لے کے آئے ہو میرا مالک دوڑیاں دعا ہونا قبول فرمائے قرآن مجید دیئے کہتے اللہ فرمائے دا یا ایوہ اللہزین آمنت اللہ ٹائم تو باس کال چھڑھیں آمنت اللہ وابتہو الیہ الوسیلہ رب فرمائے دا ہے جے میرے کو منگنا ہوئے نہ تے میرے کسی نیک دے وسیلے نہ بھی مانگ لہو تے میں موڑ بھی تھانو آتا کال چھڑ دا نیک دے وسیلہ طلب کرو رب فرمائے میں کسی مولوی دی گھڑی ہوئی گالہ نہیں کی تھی ایک اللہ دی پاک تے لا غیب تے بے عیب کتاب ہے شور دا تاجدار ہے ایک پیر باہو اللہ دا ولی گزریا ہے پیر باہو دینا میں اتھ وڑیاں تے میں انہوں نے ایک بیلی آکھا بہسانوی آجگاہ لے کر یہ تے سنا کے جانیں گے میں فلواوا ٹھا ہٹے چھے اچھی آکھ سبحان اللہ انہا شور دا تاجدار بیٹھایا کہ بلا طبیعت نہیں سی ٹھیک آپ دی تے جی میں خلیفے بیٹھے نے ننال پیران دے یہ گو اپنے پیران دے خلیفے لی یہ میں او خلیفہ سی تے بڑا سیانہ سی اس نے آکھا حضور ایک باری میں نو اجازت دے ہونا فلان جگہ تے ایک خطری رند ہے تے میں ان دے کور جاماتے انہوں جاکے دس آئے میرے مفشدی طبیعت نہیں ٹھیک آئے کباری نبس چیک کر خلیفہ بڑا سیانہ سی تے پیر بولیا پیر باہو بولیا آپ نے فرمایا کن دے کور جانے ہیں یہ گے بڑے بڑے آئین حکیم ہونے تو کن دے کور جانے ہیں اوزہ کیا حضور میں سنے آئے ہیں ایک خطری یہ جڑا نبس چیک کرے تھے اوہ بندے دی بیماری بھی دست چھڑ دے تھے دعائی دے ہوئے تھے اللہ بندے نو شفاہ بھی اتا کر چھڑ دے ہیں اللہ ہو اکبر پیر باہو مسکر آئے تھے آپ نے فرمایا وہ آہ جاوی دا اوزہ کیا حضور تُسی ایک باری اجازت دیو میں انہوں لے کے آمدہ اللہ ہو اکبر جس میں لے محید دوڑے آنا یہ گیا اس خطری دے کولتے جا کے آندہ چلے یار میرے مرشدی طبیعت نہیں ٹھیک آپ انہوں بخار بڑھائے چلے جا کے نبس چیک کرتے انہوں دوائی دے کے آ اوزہ کیا یہ تدست تیرے پیر دانا کی اوزہ کیا میرے پیر دانا سلطان العارفی نہیں اوزہ کیا بھئی میں ادھے نہیں جانا میں اوزہ کیا توں کیوں نہیں جانا اوزہ کیا میں سنیا جڑا ایک باری پیر باؤ کلٹر جاوے نا موڑ ایم اے قدی نہیں آیا نبی دا کلمہ پڑھ کے واپس آیا ایم اے قدی نہیں آیا نبی دا کلمہ پڑھ کے آیا مسلمانوں جس میں لے اتنی گل ہوئی اوزہ کیا چال موڑ اے دس کوئی ایسی گل دس میں جس میں لے آپ نے پیر دی طبیعت وینات میرے دل نو چین نہیں ہوں دا تو کوئی دوائی دس کوئی ایسا عمل دس جڑا میں کرنا تو میرے منشدی طبیعت ٹھیک ہو جاوے اللہ ہوں اکبر قبیرہ رامی قدرہ باب نبی دے غلاموں اوہ اس نے آکھیا جان چلا جا جڑا تیرے منشد نے قڑھتا پایا ہویا ہے جڑا ہونا دے تن تے لیباسے اوہ لیباس لے کے میرے قول آجا میں لیباس نو چیک کر کے تیرے منشد واست دعائی دے مانگا اللہ ہوں اکبر قبیرہ مرید داردہ جاندہ ہے جس ویلے ان پیرے باہو دے دروازت جا کے کھڑا ہویا اپنا سجا پیل رکھیا تے خبا رکھیا تے تک دا پی آئے پیرے باہو کڑتے دا بٹن کھول دے بینے حجے بولیا کوئی نی حجے بولیا کوئی نی زبان دے بچو گال نہیں کیتی پیرے باہو بٹن پہ کھول دے نے آپ مسکران دے پہنے ہاتھ جوڑ کے یلد کی تی حضور خطری دے کوئی نہیں آیا خطری نے آکھ ہے تسی اپنا لیباس پہ جو میں دعائی دے دے مانگا مسلمانوں نبی دے غلاموں جس ویلے پیرے باہو نے او لیباس اپنے اس غلام نو دیتا اے لے کے دور دا دور دا خطری دے کول چلا گیا جس ویلے خطری دے کول گیا تے خطری نے او ہاتھا او تے لیباس پکڑیا تے دل دی کفیت بدل گئی ہے دل دی مسلمانوں کفیت بدل گئی ہے اے مرید پچھ دا ہے بول دا کیوں نے پیا اکے بڑیاں گلنا پیا کرنا ہے اوڑ تیری زبان کیوں نہیں پی بول دی اوڑ نے آکھیاں جس ویلے دا میں لیباس اپنے ہاتھ یوں تے چکی آئے میرے دل دی کفیت بدل گئی ہے اندے وچوں میں نو رسول اللہ دی خوشبو یوں دی بھائی ہے رسول اللہ دے پیار دی خوشبو یوں دی ہے مسلمانوں کفیت بدل گئی ہے چل ایک واری لے چل میں نو اس پیر دے دل بازے تے جن دے لیباس اچھے اتنی کششے اتنی خوشبو یوں دی ہے جن دے لیباس اچھے اتنی طاقہ تے جس ویلے ہوں دے ہاتھا تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا گا اللہ کتنیا اس پایا تا گھر جھٹے مسلمانوں خطری بھی نال تے مرید بھی نال دوڑ دیا دوڑ دیا جدوں شور دیتا جدال پیرے باہو دے دل بازے تے پہنچیا میرے پیرے باہو نے اس خطری ولو تک آئے خطری پیرے باہو ولو تک دیتے پیرے باہو مسکلاب ہے آپ نے فرمایا اونج نہیں آیا تے ہونتی آگیا ہاتھ چھوڑ کے عرض کر دا ہے حضور میں بڑھیاں گلہ سنیا نے لوگ بڑھیاں بڑھیاں گلہ کر دیا رہے انہیں میں لوگا دیاں زبانہ بچوں گلہ سندا رہے آواں ایک واری کلمہ پڑھا وہ جس نبیدہ تو عاشق ہے اسے نبیدہ میں انہوں بھی عاشق بڑھاو میں نبیدہ غلام بڑھا جانا مصد کے جامہ پیرے باہو دی کلمنوں جوش آیا آؤ فرماندنی تن من یہ تن میلا یا لو چشمہ یو بے تیمہ مغشد وے خیر نلچا لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ جش میں ایک کھولا ایک کچھا اتنا ڈٹھیا مینو سبر نیا بے تے میں غور کی دے والے بچا ملشد دا دی دار جی باغو سانو لکھ کلوڑا اتنا اوہ 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 لومی اے کشمیر میں آنسا بولے دے ہوا فرماندنے دال ملشدگ باب ایک خانا کو باب حج ظلولی قریب تکوہالہک ملی دانوالہ تجال دوال آمالی توفیق عطا فرمائے میرے مالک اینہ بذرگان اور محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین سمجھے